اسلام زندگی گزارنے کا وہ طریقہ ہے جو اللہ نے اپنے علم کامل سے ہمیں عطا فرمایا بنیادی طور پر انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا قُوتِتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا کہ مربندو تمہار پاس علم بہت تھوڑا ہے جو جس لائن میں جہاں پر بھی ہے تو یہ آیت اس کے اوپر آتی ہے تھوڑا علم ہے یقیناً تھوڑے علم کے ساتھ صحیح فیصلے نہیں کیے جا سکتے تو اس لئے اللہ نے اپنے علم کامل سے ہمیں زندگی گزارنے کا ہی قانون دیا اور اس پر اتنا بڑا چیلنج کیا لَا رَيْبَ فِي دنیا کا بڑے سے بڑا مصنف اپنے کتاب لکھتے ہوئے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آگے جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ شب و شبہ سے بالاتر ہے کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا پوری کائنات صرف اللہ کو یہ حق حاصل ہے تو وہ یہ کہے لَا رَيْبَ فِي یہ شب و شبہ سے بالاتر کتاب ہے قانون اسلام کا ایک حصہ عبادات دوسرا حصہ معاشرت اسلامی معاشرت اس نے ہمارے اندر جگہ نہیں بنائی جو پتھانوں کی معاشرت ہے وہ اسی پہ چلتے ہیں جو پنجابیوں کی معاشرت ہے وہ اس پہ چلتے ہیں جو سندھیوں کی ہے وہ اس پہ چلتے ہیں جو بلوچوں کی ہے وہ اس پہ چلتے ہیں اسلام ہماری معاشرت بدل دیتا تو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اسلام میں آنا بہت آسان ہو جاتا ہے کیونکہ عبادات سے متاثر کوئی کوئی ہوتا ہے اور معاشرت ایسی چیز ہے جو اس طرح کھینچ دی ہے جیسے شہد مکھی کو کھینچتا ہے اور جیسے روٹی بھوکے کو کھینچتی ہے اور جیسے پانی پیاسے کو کھینچتا ہے اسلامی معاشرت ایسی خوبصورت زندگی ہے کہ جو لوگوں کو کھینچتی ہے شادی بھی معاشرت کا حصہ ہے میرے نبی نے خود گیارہ شادیاں کی تیرہ تیرہ کی دو شادیاں نکاح ہوا اور طلاق دے دی گھر نہیں بسایا کیارہ گھر بسائے دو کا آپ کی زندگی میں انتقال ہو گیا حضرت زینب بنت خوزیمہ اور حضرت خدیجہ بنت خویلت رضی اللہ تعالی عنہ ہوا چار بیٹیوں کی شادی کی گیارہ شادیاں خود کی شوہر بن کے دکھایا باپ بن کے دکھایا سسر بن کے دکھایا کہ ہماری معاشرت جہاں ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اگر ہم لوگ شریعت کو جانتے تو یہ بڑا خوبصورت نظام تھا لیکن چونکہ ہم شریعت نہیں جانتے تو جانٹ فیملی سسٹم سے بہت بڑا ظلم بہت بڑا ظلم موجود میں آ رہا ہے یہ وہ ظلم ہے جو عدالتوں میں ڈسکس نہیں ہو رہا جو پنچائتوں میں ڈسکس نہیں ہو رہا یہ وہ ظلم ہے جو گھروں میں ہو رہا ہے کیونکہ اپنی وہ حدود بانڈری لائن نہیں جانتے کہ میری بانڈری کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں جا کر ختم ہوتی ہے ایک گھر کیسے چلنا چاہیے اس پر سیکڑوں آیا تھائیں اتنی آیات نماز کے لئے نہیں آئیں جتنی ایک گھر کیسے چلنا چاہیے جتنی اس کے لئے آیات آئیں سورة النساء ساری گھر کی زندگی بتاتی سورة المائدہ گھر کی زندگی بتا رہی سورة تحریم گھر کی زندگی بتا رہی سورة طلاق گھر کی زندگی بتا رہی سورة بقرہ میں گھر کی زندگی کی سیکڑوں آیا تھے کہ ایک گھر کیسے چلنا چاہیے چونکہ یہ نہ مولوی جانتا ہے نہ جج جانتا ہے نہ یہ ایسی بچہ جانتا ہے نہ ڈاکٹر جانتا ہے نہ دہاتی جانتا ہے نہ شہری جانتا ہے کہ گھر کیسے چلتا ہے چونکہ یہ چپٹر میں آپ کو کیا گلہ دوں ہمارے مدرسوں میں بھی نہیں پڑھایا جاتا ہے ہمارے مدرسے بھی زور دکھاتے ہیں جہاں کوئی اختلافی بات آ جائے پھر انہوں نے وہ کھڑا لیں ان دن زور کے میں لگ دیں جہاں کوئی اخلاقی بات آ جائے تو استاد بھی تھنڈا ہوتا ہے شاگرد بھی تھنڈے ہوتا ہے تو یہ چپٹر تو پڑھائی نہیں جاتے مدرسوں میں بھی نہیں پڑھائی جاتے تو میں آپ سے کیا گلہ کروں تو ہمارے مدرسے سے پڑھے ہوئے بچوں کو نہیں پتا ہمارے علماء کو نہیں پتا کہ گھر کیسے چلتا ہے کہ نبی کی وہ زندگی جو گھر میں تھی وہ کیسی تھی یہ نہ پڑھی جاتی ہے نہ پڑھائی جاتی گیارہ شادیاں شوق کی تھی گیارہ شادیاں شوق کی تھی شوق ہوتا تو پچیس سال کا خوبصورت جوان چالیس سال کی عورت سے شادی کرتا جن کے دو شادیاں پہلے ہو چکی ہیں اور ہر شادی سے اولاد موجود ہیں اور آپ ایسے حسین ہیں کہ حضرت عشاء فرماتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کٹے تھے میرے محبوب کو دیکھتی تو سینے چیر کے بیٹھ جاتی اور امم معبد ایک بدو عورت نے آپ کا غلیہ بیان کیا تھا رائیت رجلاں طاہر الوضاء ابلج الوجہ میں نے ایک جوان دیکھا یوں لگا جیسے چاند زمین پہ اتر آیا یاد کیا کہیں گے لم تعبہ فجل لم تذری بہی سحل نہ پیٹ آگے نکلا ہوا نہ سر کے بار اڑے ہوئے حسین دیکھتے ہی نظروں میں جچ جانے والا وسیم جتنا دیکھوں اتنا دیکھنے کا شوق بڑھتا چلا جائے قسیم جدر سے دیکھوں حسن ہی حسن نظر آئے ان تکلم علاہ البہا بولے تو نور چھا جائے ان سکت علاہ الوقار چھو پہوں تو وقار چھا جائے ادعج موٹی آنک اکحل سرمگی اشکل لمبی احور سیاہ اہدب پلکیں دراز فی عینی ہی دعج آنکھوں میں ایک کشش فی سوتی ہی سحل آواز میں جادو فی عنقی ہی سطع کردن سراہی دار فی لحیتی ہی کفافہ تہڑی بڑی خوبصورت سہل الخدین کال بڑے خوبصورت نہ پچکے نہ ابرے فلیع الفم ہونٹ جیسے گلاب کی پنکھڑی پراقہ ثنایا دانت ایسے تھے مسکراتے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا عظیم الہامہ بڑا سر شدید و سواد شعر سیاہ گالے بال رجل الشاہ نیم کھنگریالے بال واسع الجبین چوڑا ماتا عزجل حواجب بھمیں گول کمان جیسی عشم ناک یہاں سے اٹھا اقن العرنین آگے سے باریک لہو نور ان یعلوہ یہاں نور جگمک جگمک کرتا رہتا تھا ان ان فرقت اقیقت و فرق و الا فلا جب کبھی مانگ نکالتے کبھی نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے جب کبھی مان نکالتے اور پگڑی شریف اتارتے ٹوپی اتارتے تو مانگ سے نور نکلتا نظر آتا تھا ایسے جوان کو لڑکی نہیں ملے گی ایسا حسن و جمال اما عائشہ رضی اللہ وہ سی رہی تھی کرتا کرتا سی رہی تھی کپڑا تو سوئی گر گئی سوئی گر گئی تو کمرے میں اتنی روشنی نہیں تو اس کے وہ یوں کر رہی تھی اتنے میں میرے نبی اندر آئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی ایسا حسن و جمال اور چالی سال کے عورت سے شادی ہو رہی اور پچیس سال ان کے ساتھ گزار دیئے پچاس برس کے ہو گئے پچاس سال کے بعد دس شادیاں جبکہ شوق اور خواہش ختم ہوتی چلی آ رہی ہوتی ہے میرے نبی نے کہا فرمایا لوگو میں نے جہاں شادی کی میں نے جہاں بیٹی دی پہلے آسمان سے وحی آئی پھر میں نے قدم اٹھایا پھر فرمایا میں نے جہاں شادی کی میں نے جہاں بیٹی دی آسمان سے پشارت آئی کہ سب جنتی ہیں سب جنتی ہیں یہ شوق کی شادیاں نہیں تھی یہ امت کو سکھانے کے لیے موسیقی